فیوزن نہیں تھی وہ ہماری کا بند تھی پہلے دن سے میں آج اپنے اپوزیشن محمد کو کہتا ہوں تیرہ مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تیرہ مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضا دوں جو میں تیرہ مارچ سے کہہ رہا تھا آپ کو ٹائم میں لے گا پلیز میں ابھی آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں نے کانسٹنٹلی دو چیزوں پر بات کی کہ کرونا اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سنگاپور کی عبادی ہے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹہ انکم ہے اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بلکل کفیوں لگا دو میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طب کے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں میں آپ کوئی بھی کوئی اٹھا کے دیکھیں آپ تو بڑا آسان ہے سوشل میڈیا پر ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں کبھی کنفیوجن نہیں آئی اور میں آج اپنی جو ٹیم جو ان سی او سی میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی دنیا کی ٹرنڈز دیکھی جاتی تھی ایکسپورٹ اپینین آتا تھا اور وہ ڈاکٹرز کنسل کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو باقی صوبوں کے ساتھ کوڈینیشن قائم کی پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹی لیٹرز ہیں پاکستان میں ہسپٹل میں کوئی کسی کو نہیں پتا تھا کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسیف کیئر بیڈز کتے ہیں ٹرینڈ سٹاف کتے ہیں یہ کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں تھا یہ ان سی او سی نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا کٹھا کیا انہوں نے دنیا کی ٹرنڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی سپیکر صاحب اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی ہمارے فیصلے تھے وہ بالکل ان کے اندر تازاد نہیں آیا اور ہم کے سسسٹی آگے بڑھے اب وہ دیکھیں دو طرف سے تنقید ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لوگ ڈاؤن لگا دینا ہے ہندوستان کی جو آج ریپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں کل نیو یوک ٹائمز کے اندر آئی یہ ریپورٹ جو طبائی ہندوستان میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے جو ہوئی ہے وہاں فگرز ہیں کہ چونتیس فیصد لوگ شدید غربت میں پڑ گئے غریب کچھلا گیا ہے لوگ ڈاؤن لگایا سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر نکلے ہوئے بچارے بیگٹ آگے سڑکوں کے پر لوگ مار گئے یہ جو سٹیڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی کہ اس لوگ ڈاؤن جس طرح کا اب سب کے سامنے ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے ہمارے سے زیادہ تیر سے سپریڈ کر رہا ہے وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں ممبئی کے اندر دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں تو میں آج سپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کبھی ہمارے میں کنفیوجن نہیں تھی کبھی کب کوئی کنفیوجن نہیں تھی جو ہر روز میٹنگ کر کے آپ تک ہم یہاں پہنچیں لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے ہمارے آج جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اترا نہیں ہوتا نقصان زیادہ ہوتا ہے ہندوستان کی اگزامبل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں دنیا کا سب سے امیر ملک وہاں دیکھیں نیو یورک میں کیا ہوا آج تئیس سٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریلائز کر رہا ہے وہ بھی ریلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ایکانومی بھی جب آپ ایک ایکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاتھ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کی کہ سارا بائیس کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہاتھ سپوٹس دیکھو یہ ساری ہماری ان سی او سی کا کمال ہے کہ وہ انہیں پوری پوری سٹڈی کر کے اپنے ملکی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے ہیں اب تک اللہ کا کرم ہوئے ہیں ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری عبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن جو اگلا فیز ہے سپیکر صاحب یہ مشکل فیز ہے یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے جو اب جب جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو بھی اب اپنی کاربار کی ایکٹیوٹی جب کھولتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بماری پھیل جاتی ہے تیزی سے پھیلتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہسپورٹ پر پریشر پڑ گیا ہے اور اگر اتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے اس لیے یہ ساری اس اسیمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑوں کو اپنے بیمار لوگوں کو بلڈ پریشر کے لوگوں کو جن کو ڈائیبٹیز ہے اصل میں تو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکاور کر بیٹھے ہیں اسے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کو ان کی جانیں خطرے میں ڈال دی تو اس لیے میں آج پہلے تو آج میں یہ بھی جن جو جو رشتہ دار ہیں جن لوگوں کے آج آج چار ہزار لوگ ہمارے امباد ہو چکی ہیں اسے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں دنیا سے لیکن یہ جو اگلا سٹیپ پہ یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب دو راستے ہیں اگر ہم اتیاد کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فسیلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہم ہمارا جو ہیلت سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا لیکن اگر ہم نے بے اتیادی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں ان سی او سی میں کہ کون سے صوبے میں کون سے شہر میں کون سے ایریاز کے اندر اتیاد کی جاری ہے اور کتنی کی جاری ہے کتنی نہیں کی جاری ہے تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ وولنٹی فورس ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے اوپر آگی بہت پریشر ہے وہ تھک چکے ہیں تو ان کو لگا دیا ہے ایس او پیز کے اوپر لیکن یہ ہم ان فورس بھی کریں گے اوپر سے ہمارے جو ان سی او سی میں ہات سپوٹس دیکھ رہے ہیں سیلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم اتیاد سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں ایک اور بات ہوئی جی کہ کرونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوری ہیں وہ چھپا رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں سپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں آج ہی آئیے وہ فگر آج آئیے میں اف نے آج ان کی افیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے دنیا کی اکانومی کو بارہ ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں انگلنڈ کی اکانومی ان کا بیس پسند ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے نیگٹیو گروت سوٹ میں چلی گئی ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سو سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکانومک کرائسس آیا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا اگلنڈ کے اندر تو چلے اکانومک کرائسس آ گیا ان کے چالیس ہزار لوگ مر چکے ہیں لیکن سپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی امبات ہوئی ہیں لوگ ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اکانومی بند کر دیتے ہیں وہ فرق نہیں پڑتا کتنی امبات ہوئی ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی میں کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے جو تیرہ مارچ سے اکانومی بند کی اپنے اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا ہے سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے بارہ ٹریلین ڈالرز اگر دنیا کی اکانومی کو لاؤس ہوا ہے اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاؤس ہونا ہے آج کوئی بھی پرڈیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو ریکاور کرنے میں کتی دیر لگے گی آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی ہیں جو ریوائی بھی نہیں اب ہو سکتی ساری دنیا کو جو سروس سیکٹر ہے ٹورزم ہے ائرلائن سیکٹر ہے ساری دنیا کے اندر وہ کرائسس پہ چلا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا تو یہ جو کہنا میں بڑا مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جراب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ایکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری ایکانومی کا پہلے بہت برا حال تھا ہم فیل ہو گئے تھے ایکانومی کے اندر تو میں آج سپیکر صاحب صاحب پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی ایکانومی ملی تھی یہ میں آپ کو فگر دے رہا ہوں یہ ساری اتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سجلنڈ کی ایکانومی ملی تھی ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی ہمیں تو وہاں سے گینج کریں کہ کیا یہ آپ نے پوائنٹ زیرو سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے ہیں ہم مائنسز بگئے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسکس رکھتا ہوں کیونکہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ ایکانومی ملی کیسے تھی سب سے بڑی جو سب سے بڑا پرابلم بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں کوئی شاید کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے دنیا جب کسی ایکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے بہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی ایکانومی بیمار ہے جو ہمیں ایکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا اچھا وہ ہوا بھی کیوں ہماری جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ تھی وہ بیس ارب ڈالر کے اوپر تقریبا سٹیگنیٹ کر گئی لیکن جو امپورٹ تھی وہ ساٹھ ارب ڈالر پہ چلی گئی جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا اپیکٹ کر جانا تھا ایکسچینج ریٹ کے اوپر ڈالر کم ہو جاتے ہیں ڈالر کی قیمت اوپر روپے کی قیمت نیچے ہیں تو پرابلم تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم آئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوئے مہنگائی اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی مہنگائی جب روپے پہلے ایک سو چار پہ تھا جب ہمیں ملا جب تک ہماری بار یہ ایک سو پچ بائیس پہ ہو گیا اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپے پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس بہنگی ہو گئے جب آپ کا روپیہ کمزور ہو اور جب تیل کی قیمت بہنگی ہو گئی اس کا امپیکٹ بجلی سب پہ پڑ گیا تو سپیکر صاحب وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایجسپنٹ ہونی تھی لیکن یہ ہم نے تو انہیرٹ کی تھی یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ دیفیسٹ دیا اب دوسرا جی جو کرزے گئے لائیبیلٹیز دوزار تیرہ میں سکسٹین ٹریلین سولہ ہزار عرب روپے کا کرزہ تھا جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائیبیلٹی ہزار عرب پہ پہنچ گئے سال جو ہم نے جتنی بڑیٹس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا آدھا اس کا چلا گیا ہے ان کے کرزوں کی قسطیں ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں خود سوچیں کہ اس کے بعد کہ تب پیسہ رہ گیا سارا پونٹ شلانے کے لیے جو ریزروز تھے ان کے بیس عرب ڈالر کے ریزروز تھے وہ کریش کر کے دس عرب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گرمنٹ ملی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو ہماری جو لائیبلٹیز تھیں جو ایکسٹرنل لائیبلٹیز تھیں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے سپیکر صاحب دنیا میں گئے اپنے دوستوں کے پاس گئے پیسے مانگنے گئے کہ جنوار ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں ہمارے مدد کریں دیکھیں سپیکر صاحب میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے کٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لئے اپنے اپنے ہسپتالوں کے لئے یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی سلاب کے لئے زلزلے کے لئے تو اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں شوکت خانم کے لئے لیکن سپیکر صاحب جو مجھے شرم آئے جب ہم دوسرے لوگوں سے جاکے اپنے ملک کے لئے پیسے مانگیں میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ ٹیم تھی شاہ جی میرے ساتھ تھے دیکھیں جائے آپ جو مرضی کر لیں آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو دوست بھی ہو لیکن جب آپ ہاتھ پھلاتے ہیں نا کسی کے سامنے اس کی آنکھوں میں لکواتی ہے اور وہ صرف میں میرے لئے شرم کی بات نہیں میرے ملک کے لئے کہ میں ملک جب جا کے کسی اسے پیسے مانگتا ہے اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے ہمارے بس پیسے نہیں تھے ہمارا ہم ڈیفولٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے تو ہم تین مہینے تو لگے ہوئے کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لئے اور سپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک ایک جو ملک کا پرائی منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر اگر میرے بچے بھوکے ہیں اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے کیا میں اپنے خرچیں نہیں کٹ کروں گا میں صرف آپ کو یہ اسی بتا رہا ہوں کہ یہ مانڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے سپکر صاحب میں واشنکن گیا ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا سکسی سیون تھاؤزند ہندرین ایٹی ڈالرز یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ایک منہ پہلے نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی فائیو ہندرین فورٹی نائن تھاؤزند ڈالرز آسر زرداری نے وہ ٹرپ کی سیون ہندرین فیفٹی ٹو تھاؤزند ڈالرز اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے اتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگئے کہ یہ جب کتنے زبردست لوگ ہیں یہ کتنے بڑے ہوتل میں ٹھہر رہے ہیں ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹن ڈموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں آگے آجائے جی یو این کی وزٹ آسف ززداری نے خرچ کیا ون پوائنٹ ٹری ملین ڈالرز تیرہ لاکھ ڈالر نواز شریف نے خرچ کیا گیارہ لاکھ ڈالر شاید خاکان عباسی نے کیا سات لاکھ ڈالر وہی ٹریپ میں نے ایک سو باسٹ ہزار ڈالر پہ کی ایک لاکھ باسٹ ہزار ڈالر دس کنہ زیادہ فرق دیووس کے دیووس میں جناب گلانی صاحب گئے تو انہوں نے فور ہنڈرین سکسٹی تھاؤزن ڈالرز پہ کی نواز شریف نے سیون ہنڈرین سکسٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز پہ کی شاید خاکان عباسی نے فائیو ہنڈرین سکسٹی وان تھاؤزن ڈالرز پہ کی اور میں نے کی سکسٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز پہ میں صرف سپیکر صاحب میں آپ کے لئے صرف یہ اس کی کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کے لئے کہہ رہا ہوں میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرزے لے رہے ہیں اور مجھے میں آپ پھر سے کہتا ہوں جب شرم آتی ہے مجھے اپنے لئے تو لیدہ جو میری قوم وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو اور آپ کو یقین دلا ہوں کہ سب بھی دنیا کو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے آج تو آپ اپنے موبائل فون پر بتا دیں کہ کون سے ملکیں کتنے کرزے ہیں کیا اس کی سٹیٹ ہے کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تو ایک طرف ہم کرزے لیتے جا رہے تھے ہماری دس سالوں میں لائیبلیٹیز گئیں چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائی منسٹر ہاؤس کا پانچ سو چونتیس کام کرنے والے تھے وہ آدھے کر دیئے پیسہ ہم نے کم کر دیئے اور سپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن وہ سٹاف آج کل کے زبانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں ہر جگہ جب کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹریٹی ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانہ اپنی اگزامبل سے لیڈ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے ہیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں آگے آج جیسٹیٹ بینک کی باروئنگ جو ہمیں ملا چھے ٹریلین چھے ٹریلین روپیہ خرچ کیا چھے ہزار عرب روپیہ سپریم کورٹ سے لیے جو ہم نے ختم کر دیا ہم نے کوئی باروئنگ نہیں کی پھر جی جو سیونٹی پسنٹ جو کرزے تھے سیونٹی پسنٹ وہ شورٹ ٹرم تھے ہم نے آکے الٹا کر دیا ہمارے آج سیونٹی سکس پسنٹ کرزے لانگ ٹرم ہو گئے ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا کیونکہ شورٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سیچویشن تھا کیا سرکلر ڈیٹ انہوں نے دوزار تیرہ میں ساری سرکلر 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکلر ڈیٹ پہنچ گئی بارہ سو عرب کانٹریکٹس اب ہم فس کیسے گئے سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یو بہاں بیٹھا ہے کہ ہمارے دور میں تو ایک وینڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ چار یا پانچ سینٹ پہ ہوا ہیں باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے تو ایک تو ادھر پھنس گئے بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے بیچ رہے ہیں سستے بیچ میں سرکل اور ڈیٹ آگئے اس کے بعد گیس گیس کے پندرہ سال کا کانٹریکٹ ہم نے ایل اینجی کا کر لیا وہ ہم نے تو نہیں کیا اب وہ گیس اسے آدھے کیمت کی بک رہی ہے اس سے بھی کام لیکن ہم پندرہ سال کا ہم نے تو نہیں کیا تو یہ لائیبلیٹیز کے ساتھ میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا جناب یہ تو سارا کچھ کیا یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے ہیں جواب تو ان کو دینے چاہئے جو اس سٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اب ہم نے کیا کیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو اترہ دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پیر ڈیفیسٹ پہ بیس ارب ڈالر سے آج تین ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا پرائیمری ڈیفیسٹ پرائیمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس نقصان میں فائدے میں ہے پرائیمری مائنس کرزے یعنی جو آپ نے کرزوں کی قسطیں ادا کرنی ہے جو کرزے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے اس باری ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا ہمارا پرائیمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹریٹی کیمپین کی ہم نے اپنے خرچے کم کیے اپنی ہماری گورنمنٹ کے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے ہم نے پاکستان آرمی کو کہا پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نہیں پھر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پاورٹی لیوییشن کا اس کو اس برے وقت میں جبکہ کوورٹ کے جو آخری یہ جو کورٹر تھا ہماری کریش کر گئی جیساں ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے دو سو آٹھ عرب بلکہ کم نہیں کیا احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا ٹیکس پہ آجیں جی پچھلے تین سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا سترہ فیصد پہ کوورٹ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا سترہ فیصد ہمارا ٹیکس کی گروہ تھی ہمارا نون ٹیکس ریونیو تیتیس فیصد بڑا ہماری فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ایک ارب ڈالر سے گئی دو اشاریہ ایک ارب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسپنٹ ہماری ریمیٹنسز میں تین فیصد اضافہ ہوا ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جو جب یہ کوورٹ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے دس سال میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور ہماری جو ریٹنگ تھی جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو ہماری بی تھری پوزیٹیو چلے گئی یعنی کہ دنیا ریکنائز کرنا شروع ہوگی کہ ایکانومی ہماری اپروف کر گئی ہے اور اب تک اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپے کرزیں واپس کر چکے جو کرزیں پچھلی حکوم کر رہی ہیں اب جی میں آپ کو وے فورٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں مشکل حالات ہیں سب جانتے ہیں ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے ہمیں اکیلے کو نہیں ہیں تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے ہوتیلز پہ ریسٹورانٹس پہ ٹورزم پہ ہمارے علاقے ہیں کئی اور مجھے خاص طور پر افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ناؤڈن ایریاز ہے ہمارے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ چار پانچ گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنے آمدنی اکٹھی کرتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح ایس او پیز کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولے لیکن یہ ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے دوسری طرف لوگوں کی جانے بچائے لوگ بھوکے نہ مر جائیں تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پرڈیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا اتنا کتنا خوال آٹ آئے گا تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھیں ہم نے سپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو ہم پیسے یا استعمال کریں تو نمبر وان ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو ایکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا تیس ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ان کو تاکہ سستے کرزیں مل جائیں تاکہ وہ ہمارے جو جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈبل ہاؤسز یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے تیس ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکے وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر ان کو موقع مل جائے تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز دی دی گئے یہ ہمارا نمبر ون ہے دوسرا اگریکلچر اب تک پچاس ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے ہم نے ان کی خادوں کی قیمتیں بھی ہم نے سبسیڈائز کی ہیں پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگریکلچر جو سیکٹر ہے اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے پر تفصیل میں بات کیا ہے ہماری اب ساری کنسٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور اگریکلچر کو ہم آج پریئرٹائز کریں اور اس کے پر پورا زور لگائیں سیڈ سیڈ ڈیولپنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت اور اس میں ہم چائنہ کی پوری مدد دے رہے ہیں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنہ سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے اگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کام نہیں کیا اور ہم نے اپنے نون ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں لیکن پی ایس ڈی پی اس لینے ہم نے کام کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع اور لوگوں کو روزگار ملے ہمارا جی جو تیسرہ انڈسٹری انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پسے ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پسے رہیں گے تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں رو مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو ہماد آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لیا تاکہ ہمارے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو تاکہ ہماری انڈسٹری تاکہ ہماری انڈسٹری روائی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا ایکسپورٹس ٹیگنٹ کی ہوئی تھی اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھنا یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آگئی کہ آپ پانچ پسنٹ پہ گروتھ ریٹ اگر آپ کی گروتھ ریٹ پانچ پسنٹ پہ ہے اور آپ کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کی امپورٹس آٹھ ہرب کی ہیں اور ایکسپورٹس بیس ہرب کی ہیں تو وہ تو ملک وہ سسٹینبل ہی نہیں ہے وہ تو جا جانا اس نے کرائیسس پہ ہے جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے آج چائنہ کی سٹینکٹ کے ایکسپورٹس ہیں ساؤتھ کوریا جو بھی ٹائگر آگے بنا تھا ایشین ٹائگر اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی ایکسپورٹس تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ ہم انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی تو ہم ان کے راو مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا ہے میرے خال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے اور پھر چوتھی چیز میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹن پروگرام ہے کیونکہ سپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آگے آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے غریب رہے یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو یہ جو کیش دیا ہے ایک سو چوالیس عرب روپیہ یہ جو ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسز پہ یہ پیسے بانٹے ہیں اور یہ انشاءاللہ ایک سو اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ایک اس کو ایک اور ساٹھ لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں جو سپیکر صاحب جو دوسری چیز جس کے پر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری میری اور میری ہماری پارٹی کے ہمیشہ یہ جو ہماری ویجن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلائی ریاست کی طرف تو فلائی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں جس طرح میں نے بتایا ایکانومی ملی پناہ گاہ اب تک ہم دو سو پناہ گاہ بنا چکے ہیں اور ہمارا ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہر جدھر بھی لیبر سینٹنز ہے جدھر بھی مزدور جاتا ہے جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے اس کے لیے ہم یہ پناہ گاز بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچے وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے وہاں اس کو اس کو کوئی رنٹ نہیں کرنا پڑتا سڑک پہ نہیں سوتا وہ نہاتا ہے وہاں تو یہ ہم پناہ گاہ ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے اور یہ وہ ویجن ہے ایک فلائی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پر یہ پناہ گاہ کے اندر جب ہمارے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں دیکھیں مزدوروں سے بات کریں پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے ایک کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پچھائے رہے ہیں کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچنے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاتہ کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ جس پہ جس پہ سات لاکھ پہلے سات لاکھ بیس ہزار تھا تو وہ دس لاکھ پہ دس لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے اور اب یہ کوورٹ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سی کام ہوتا ہے پہلے سی وہ مشکل سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کھانا دینے کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے کیونکہ وہ سب کچھ بیج دیتے ہیں یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ یہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہو وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ انشاءاللہ ہم سارا میں مجھے بڑا اس چیز پر فخر ہے کہ ہم نے دو ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیویلپنٹ ہو وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ڈیویلپنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں آج یہ جو جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری الوکیشن دے رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا میں آج اس ادھر سے یہ ضرور کہوں گا سپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا چار صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مجھر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے تین پسنٹ تین پسنٹ دیں گے فاٹا کو کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے تو ان کے بڑے برے حالات تھے تو ان کی ری ڈیولپنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دے لیا میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے اور اور خطر ہے اور اور خطر ہے جو میں آخر اب بات کروں گا اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کی آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ جو بلکل اس وقت ان کا ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھائے جائے اور پاکستان کو گرائے جائے اوپن لی ان کے ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سوفٹ بیلی یا ادھر سے فاتہ سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیویلپنٹ کرے اور میں سوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے میں جی وی فورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر میں آج اپنے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ابھی میں بتایا نہیں کیوں میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ دو کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا کہ تھی تو ان کی پولیٹک نہیں تھی نمبر ون کہ پاکستان کے اندر یہ جو تین تری تری ٹیئر سسٹم چل رہا ہے جو ایڈوکیشن اپارڈ ہائیڈ ہے امیر کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے تین ڈیفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں انگلیش میڈیمز کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراوڈ ان کا کوئی ان کا کنیکشن نہیں ہے دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک ایڈوکیشن سیلیبس انشاءاللہ مارچ دوزار اکیس میں سارے پاکستان میں لاغو ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں بڑی مشکل پرائیوٹ سکول سب کو بٹھا کے میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیفرنٹ ہے اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں تقریباً پچیس لاکھ بچے پڑتے ہیں دینی مدرسوں میں آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے دینی مدارس سے پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سیلیبس کے وہ بھی سبجکس پڑھائی جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکے میری آخری دو پوائنٹس ہے جی فورن پولیسی کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پولیسی میں سپیکر صاحب پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپن لی مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کا ہمیں برا بلا کا یعنی ہمارا اہل آئے ہمارے ہی ملک میں آکے مار رہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا اور ستر ہزار پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لئے یعنی اس سے زیادہ زلط ساری جدر پاکستانی باہر تھے آپ جدر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت مجھے بھی بھی یاد ہے یہ دوزہ دس کی بات اس کے بعد کیا ہوا ڈرون اٹیکس ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مضمت کر رہے ہیں سینیٹر کار لیون یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا سینیٹر کار لیون سینیٹ کی اوپن کمیٹی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیرنگ کے اوپر کہتا ہے ایڈمیرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ اوبجیکٹ کرتی ہے جب مضمت کرتی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں ایڈمیرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ دس سالوں میں یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتاتا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے کیوں نہیں سچ بولتی ہے ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسٹ ہے دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم یہ پڑھ رہی تھی باہر پاکستانی آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا آساسا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا کم از کم اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں اس میں مزدور ہیں محنت کش ہیں لیکن کئی پروفیشنلز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اسے سپیکر صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج ہماری امریکہ سے ریلیشنشپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فورن پولیسی تھی جو ہماری ہماری پولیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے ہم صرف پیس ٹاکس میں ہم امن میں شرکت کریں گے ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گرام وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution there is only political solution انڈورس کرتا ہے آج ہماری ان سے relationship کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا ہے کوئی دوگلا پانا ہے کوئی ہم deceive کر رہے ہیں ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ایک relationship trust کے اوپر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی aid لیں یا کچھ لیں ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے سارا وقت ہم یہ expect کرتے ہیں لیکن ہماری relationship اب ہمیں وہ کوئی ظلیل نہیں کر رہا وہاں ہمیں جب بھی وہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ملے عزت دی ہے اس نے اس نے کوئی ہمیں کو یہ کہانے کیجئے میری لئے بلکہ request کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لئے سپیکر صاحب ہمیں میں بڑا آج اپنی حکومت کو اپنی foreign policy کو اپنے foreign minister کو ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آج سب acknowledge کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو جو افغانستان میں peace talks کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں کیونکہ ہمارے ساتھ سارا central Asia کھل جاتا ہے trade کے لئے اور future تو trade کیے میں جید دو اور جو ہماری foreign policy میں ایک ہمارے سعودی ریبیا سے بڑے زبردست تعلقات ہیں ہمیشہ رہے ہیں انہوں نے مدد بھی کی دوسری طرف ایران ہمارا ہمسائے ہے ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی ایرابیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھلایا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے spoilers ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان ادھر conflict ہو سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لیبیا سے دیکھیں ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے سیریہ میں دیکھ لیں افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا سومالیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک conflict ہو جائے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے request کیا ایران نے بھی request کیا سعودی ایرابیہ نے بھی request کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں اور ہم کر رہے ہیں کوشش حالانکہ اس کے اندر problems ہیں کیونکہ اور players بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو کہ جو ہمیں ایکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی کسی کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو کٹھا کریں گے ملکوں کو اور انشاءاللہ مسلمانوں ماں کو کٹھا کرنے کوشش کریں گے میرا آخر foreign policy point انڈیا دیکھیں جی میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے آپ سب کو پتا کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر موڑی سے کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیز سے حل کر لیں اور trade میں اگر ہمارے ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی advantages ہیں دونوں ملکوں کو بڑی advantages ہیں غربت اگر کم کرنی ہے تو trade آپس میں کر دو ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی trade بڑھتی ہے اتنی standard of living اوپر چلی جاتی ہے ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ reluctance بڑی بان تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں اس کے بعد ان کے elections آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں elections کے لیے بڑی پپلواما ہو گئے آپ کو یاد ہے پھر elections ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ elections سے پہلے یہ بڑا اس نے بڑا tough stance لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا ہندو nationalist یہ جو اس کا ایجنڈ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم تب انتظار کیا ہم نے لیکن جیسے ہی ان کا election ہوا تو وہ اوری طرف ان کی arrogance سے لی گئے اور پھر جب پانچ آگسٹ کو انہیں کشمیر میں یہ جو illegally کشمیر کو annex کر کے اور article 370 ختم کیا تو مجھے یاد ہے یہاں ہی میں نے ایک تقریر کی اور مجھے opposition نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دی سپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی interest کے against نہیں ہے یہ انڈیا اپنے interest نہیں protect کر رہا ہمارا ایک ideology کے خلاف مقابلہ ہے یہ ایک ہندو ایک ہندو supremacist ایک فیشسٹ ایک نازی inspired ideology کا مقابلہ ہے وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ ہمیں ایک اس state ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوئے انہوں نے تو سپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیرے سے repercussions ہیں کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو اپنے ازاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی ان کی سوچ کچھ اور ہے اور اس کے بعد میں یونائیڈڈ نیشنز گیا ادھر میں خود لیڈرز کو ملا سارے ہیڈز ٹرمپ انکلوڈڈڈ جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں یہ ہندووں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے جس نے گجرات میں جو کیا تھا ایک چیف منسٹر نے اجازت دی تین دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا عورتوں کو ریپ کیا ایک لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے تب ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نومل آدمی نہیں ہیں اور میں نے پوری کوشش کی میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز جو کہ اپینین میکنگ اخبار ہے اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ آر ایس ایس کی کیا کنیکشنز تھی ناٹسیز کے ساتھ ہٹلر کے ساتھ یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے انہوں نے خود تحقیقات کی آج آپ دیکھیں یہ پانچ اوگس سے آج تک لے لیں کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹسزم نہیں ہوئی وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کی نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد یونائٹڈ سیکیورٹی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں دو دفعہ دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی سپیکر صاحب کہ خود وہ میڈیا سے انٹریکٹ کیا جب میں نیویوک تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں میں نے یہ اٹھایا یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو آر ایس ایس کا اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹن اخبار ہے سب کے اندر ان کو جو اب جو آر ایس ایس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے سیکلورزم کی ختم وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک مہارا بہت بڑا کریڈر تھا لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ یون سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے تو یہاں ایک ڈراما شروع ہو گیا کہ جراب وہ گورنمنٹ جاری ہے کنٹینر آ گیا سب آ گیا وہ سارا ایک مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا انفورچنٹلی وہ نیزے چلا گیا لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ کیا ہے خاص طور پر نرندر موڈی نے پھر وہ حرکتیں کی وہ جو اس نے دو لیجسلیشن پاس کی خاص طور پر مسلمانوں کے کرنے کے لیے اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پوگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے اب ہمارا کام ہے ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے بڑھ لے کے جائیں کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا جو میری جو اپنی سمجھ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹن پہ پہنچ گیا ہندوستہ ہندوستان جو آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے یہ انسسٹینبل ہے اور ان اس نے کیا کیا ہے کہ کشمیروں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چالی نہیں سکتی بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے اسی لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینبل ہے اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کوورٹ کے بعد یہ جب بھی یہ ختم ہوتی ہے تو یہ یہ ابرک نہیں سکتی مومن میں آخر میں جی میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر سپکر صاحب کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی وہ سینگ ہے کہ نیشنز بداؤٹ ویژن ڈائے اس ملک کی اس ملک کی ایک ویژن ہے یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا دا یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاہی ریاست اور جب اسلامی فلاہی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پندرہ سو سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے سپیکر صاحب جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسلنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے کووٹ آتی ہے مدینہ کی ریاست کدھر ہے دیکھیں جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ذرا تھوڑا سا پانچ منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی صرف اللہ کے پاس ہے اللہ نے کسی کو جوریس ڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جوریس ڈکشن ہے لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ زبردستی کسی کے یہ تو اللہ کا ایک خاص ایک اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے لیکن ہمارے یوت کو پتہ ہونا چاہیے اسے سے یہ سٹیٹ بنی کیوں تھی علامہ اقبال کی کیا ساری فلوسفی تھی قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتی جی بڑے لبرل آدمی تھے قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیوشن اس وقت چودہ سو سال پہلے بنی تھی مدینہ میں سو ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے نمبر وان اصول نمبر وان انسانیت تھی دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی اور وہ جو پیٹن فالو کرتا ہے اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج سپیکر صاحب جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو آج آج سپیکر صاحب چائنا اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آ جائیں اور میں اسی ہوں کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرنس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عزیم قوم بنا دی چائنا نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایکالی یعنی ساری دنیا کو پتا ہے کہ چائنا کو آپ کو اٹھا میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے تو ہوا کیا اللہ کی بھی برکت تو اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو امرجنسی کیش اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح آپ نے کمزور طبقے کو پر اٹھا لیا اس کا جو دوسرا مدینہ مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ ایک کتاب ہے انگریزی کی کسی کو موقع ملے تو پڑھیں دی ایراب کانکرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر خاتم میں تو یہ نہیں چاہتا جی 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 پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پلیز سپیکر صاحب پلیز میرے یہ بات سنیں یہ میں ختم کر رہا اپنی تقریر وہ کیا کیا سرکار مدینہ نے جو سکس ٹوینٹ یہ تاریخی ہٹ ہے یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے تاریخ کا حصہ سکس ٹوینٹی فور یا ٹوینٹی فائیو میں جنگِ بدر ہوتی ہے تین سو تیرہ لوگ ہوتی ہے اور سکس ٹھرٹی سکس میں گیارہ سال کے بعد جو سوپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر وہ کولیپس کر جاتی ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یار مک میں گیارہ سالوں میں اور بارہ سالوں میں پرشن ایمپائر جو دوسری سوپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان گیارہ بارہ سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی اکسپین نہیں کر سکتا اللہ citizens وہ سارا اگر وہ اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ مزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے امرجنسی ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اور انڈی امے کو تمام ضرور اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے تمام اختیارات جو ہے وہ انڈی امے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اسے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں ریپورٹ ہوئے ریجسٹر ہوئے تو ہم نے لاکڈاؤن کر دیا اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی اگر کرونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لیرنے میں ہچ کچا ہٹ کا اظہار کر رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بلکل واضح تھی لاکڈاؤن میں مرحلہ بار نرمی کی گئی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس امرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیئے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاکڈاؤن نافذ کیا لیکن بھارت میں جس طرح سے لاکڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا جی میں صرف یہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومنہ تھا ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دو ایمپائر سے وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا تیس سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو حجرت ہوئی سکس ٹوئنٹی تھری میں اس کے تیس سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گی تو کیا ہوا تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی انہوں نے کیوں ہمیں اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تابہ جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے تو سپیکر صاحب وہ جو وہ جو ہوا وہ جو وہاں ہوا وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ ہوا کیا جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کیسے وہ ایک دم پھیل گئے جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی کدھر سے آیا بادشاہ ہے شہزادہ ہے کوئی کوئی فرق نہیں انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرنگت تھی ان کی میرٹ ایک معاشرے میں میرٹاکریسی آگئی آج سپیکر صاحب آج اگر آپ سٹیڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گیا اور مغرب آگے چلا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا تو جب مغل پہلے چھے مغل بادشاہ ایک سو پچاسی سال انہوں نے حکومت کی ایک سے ایک بہتر تھا لیکن اورنگ زیب کے بعد چھے نے ایک سو پچاسی سال حکومت کی اورنگ زیب کے بعد تیرہ سالوں میں اگلے چھے نے حکومت کی کیونکہ کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلیٹی نہیں تھی اس کے بعد اگزیکلی وہ یو آٹمن ایمپائر کے ساتھ اسمانیہ سلطنت کون آیا اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا جس کو ٹرین کیا ہوا تھا جو کیپبل تھا اس کو سازز کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلمان کی فیوریٹ تھی اس کے بعد ان کے ڈکلائن شروع ہو گئی سو ڈیموکرسی کیوں پرویل کی جتری ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکرسی آگے چلی جاتی الیکشن میں ڈیموکرسی نہیں ہے ڈیموکرسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکرسی میں اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی اس کی وجہ سے ڈیموکرسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی آج چائنہ آگے نکل گئے ہیں آج چائنہ کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے آج آپ ان کی فالو کریں کومنسٹ پارٹی یہ جو دو آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور ان کی اتنی ان کا تجربہ بھیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا ہے اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالا دستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا دو اے خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون رول آف لاؤ تھا کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا حضرت عمر ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹبل تھے جواب دے تھے آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں سٹیڈی کریں آج دنیا کو جو غریب ملک ہے جس جدر غربت ہے وہ رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی مجھے ملک بتا دیں افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیروں ہیں پیسے ہیں منرلز ہیں سب کچھ ہیں تیل ہیں غربت کی انتہار جب سٹیڈی کریں گے وہ رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں لوگ ان کے حکمران سارے آپ ان کی پوری سٹیڈی کریں ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے جب تک آپ رول آف لاؤ نہیں لے کے آتے اور رول آز اکاؤنٹبل نہیں ہے یہ جو سارا پروسس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو جو ویسٹمنسٹر کی ہے وہ میگنا کارٹر سے شروع ہوا تھا وہ کیا تھا بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا وہ پروسس شروع ہوا تھا تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈالنے ہیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائے نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹبل نہیں ہیں وہ جوابتیں نہیں ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آج تقریباً ایک ٹریلین ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے میر ملکوں میں ہر سال اور اس میں سے ایک تو ٹریٹ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھ دی ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے سپیکر صاحب میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے دی مجھے جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے غلط باتیں کرتی ہیں میری کسی سے کوئی لڑائی ہے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹوبلیٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحت ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور نہ ہم کیا کوئی ملک نہیں بڑھا آپ سوزیلنڈ کے پاس کیا ہے نیوزیلنڈ کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس جو منرل ویلس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ریزروز ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر پانچ میں ملک میں ہے جس میں تین چار مین جیم سٹونز ہوتے ہیں تین اس میں سے فیفت بگس ریزروز ہیں تین جیم سٹونز کے پاکستان میں حریب ترین ملک ہے وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہمارے پاس یہ جو ریکوڈ ڈیک کا یہ کیا ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھسا ہوا ہے جہاں پاکستان کو پیسہ چینج آنا چاہیے تھا نہیں آ رہا وہ کارکے کا وہ ہوا سارا وہ کرپشن کی وجہ سے ایک سو نوے عرب روپے کا ہمارے گنز ڈیمیجز ہو گئے میں تو شکر کرتا ہوں ہے پریزیڈنٹ آردوگان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ ماف کروایا نہیں تو ہمیں ایک سو نوے عرب روپے اور پڑھ جانا تھا اور پیچھے سار یہ سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ یہ ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پر لگی ہوئی ہے وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا ہم جب آپ جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولٹیکل وکٹمائزی نہیں وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر دوزار دو کا فلیٹ ڈکلیر ہوا ہے مجھے انہوں نے سپریم کورٹ پر چھے کیسز کر دیئے میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ پر دو کیسز کیے کیا میں نے کہا وکٹمائزیشن کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے میں جواب دے تھا میں جب وہ فلیٹ لیا تھا میں کہ ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا نہ تو جواب دے ہی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا اس کے باوجود دس بہینے میں سپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب بانگے میں نے دیئے چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے موکیجز دکھائے کدھر سے پیسہ آیا موکیجز میں کتنا گیا کب وہ موکیجز دیا فلیٹ کب بکا بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائے ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے وہ بیوی نے ایمیل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھا انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے وہ کتنی سے بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی پندرہ سال پرانی جو میرے ٹرانسیکشن بیوی کے ساتھ تھا منی ٹریل دی سارا سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمیائی کا باہر سے پاکستان لے کے ہے اس کی منی ٹریل دی سپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکرسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہ امانت دار ہوتا ہے وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا نیب تو پرانی ہے 90% کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں کہ جو آپ دیکھیں امران تھان نے یہ کر دیا وہ کر دیا دیکھیں سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشر نہیں جاتے ڈیبیٹ سب سے جو سب سے امپورٹن چیز ڈیموکرسی کے کاؤنٹوبلیٹی اور مرک کے بات تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے دو آدم ملک ڈیوائیڈ ہو گیا ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا لیکن انہوں نے کس طرح ڈیبیٹ کے بعد ایک ملک کٹھا ہو گیا یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیاب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح تو مل دیکھیں نا سپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیاب بنائی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈمنٹل پرنسپل یہ ہے کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلت کا یا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فش روٹس فرم در ٹاپ جب اوپر سے خلاب ہوتا ہے وہ سارا معاشر نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کے کرپشن کا سپیکر صاحب نمبر وان پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیویلپنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے نمبر ٹو پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے وہ آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے وہ سیکنڈلی وار جب آپ پیسہ باہر بیجتے ہیں ایسٹیمنٹ لگایا جاتا ہے دس ارب ڈالر پاکستان سے ملی لانڈر ہوتا ہے ہر سال یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمنٹ ہے تو یہ جب دس ارب ڈالر باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے چھ ارب کا کرزہ لینا پڑتا ہے جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو ہم روزگار دے سکتے ہیں وہ باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد روپے پہ لینا پریشر پڑ جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں آپ کو اب یہ کیا ہوا شگر ہم میں اس لسٹ ختم کرتا ہوں شگر اس شگر کیا ہوا شگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں یہ شگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے چینی کی قیمت بڑھ گئی چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ انکوائری کے اندر سرسری ریپورٹ آئی ہم نے جب سرسری ریپورٹ آئی تو اسے انکلوسف اس پر ریپورٹ کیا آئی پتہ یہ کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوا ہے کہ جراب یہ چینی کی قیمت کونڈ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے وہ کہتے ہیں جی شگر مل اسوسییشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں جب ہم نے فرینزک اس کی آڈٹ کی سپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلیں اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے کیا چیز نکلیں انتیس ارب روپے کی چار سالوں میں سبسیڈی لی انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس ساری شگر ملز نے ناو ارب روپے کا دیا ساری شگر ملز نے مل کے نائن بلین روپیز کا ٹیکس دیا سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ بین کٹ ہوتی کرتے ہیں ان کی پرائیس سیٹ ہوتی تھی ایک سو اسی ہے کتنی ان کو ملتی تھی ایک سو چارلی بیچ میں اپنے ہی شگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں باج جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جو شگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ڈیکلیئر ہوتے تھے باقی تیس پرسنٹ آف بکس جاتے تھے بلین یعنی اربو روپیہ کہا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا سیلز ٹیکس باج جاتا تھا پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے یہ ذرا سنائے پتا چلا کہ وہ چینی ستر فیصد افغانستان جا رہی ہے جب دیکھا تو وہ افغانستان اس پر سے تھوڑی سی باقی تیری واپس آ جاتی تھی ہاں ریبیٹ بھی لے لیتے تھے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ہمارے کرائیسس ہوا ہوئے تھا ہمارے پاس فورن ایسٹینج ریزروز کا تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہم اس لیے کا سرپلس کیا میں نے کہا جی شگر بلز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سنکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی پریشر میں ہم نہیں نہیں گورنمنٹ آئیز ہم نے ریبیٹ دے دی تو اب جب وہ بیچ رہے ہیں جب میں نے اسے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے تو یہ شاہ جیاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی سپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا یہ ہے علمیاں اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں منوپلیز ہیں سارے جتنے سٹیٹ کے ادارے تھے جتنے ریگولیٹرز تھے ایسی سی پی کامپیٹشن کمیشنر پاکستان ایف بی آر سب ملے ہوئے تھے انہوں نے دو بکس رکھی ہوئی تھی ایک بک کے اندر کہ وہ جو افیشل ہے دوسری بک کے اندر بقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمیشنر کو کتنے اتن خواہ جا رہی ہے وہ ایف بی آر والی کو کتنے پیسے جا رہے ہیں بقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں سپیکر صاحب اپنی اپسٹ سے بڑے رسول سے کنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نام بدلہ رہی نہ چاہتا ہوں میں صرف بلی کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی لیکن جب تک اس پر کے رول آف لاؤ جب تک رول آف لاؤ لیڈرشپ کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی ہم بھی وہی سارے بنانا پرپلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور شکریہ مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے تھو کہنا ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے ان کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کا مقصر اور صرف پاکستان کو پاکستانیوں کو خوش کرنا ہے مزید عظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے تیڑی دیت حوالے سے اس کے بعد پورونا وائرس اور اس کے بعد فورن پولیسی پاکستان کی جو صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ اسی وقت ہو سکتی ہے پاکستان میں میریٹوکریسی کا فروغ ہو دور دورہ ہو اور جمہوریت میں جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں تصور کیا جائے گا اس وقت تک جمہوریت ترقی نہیں کرے گی اور ہمارا پیارا مرک ترقی نہیں کرے گا جنازر وزید عظم عمران خان قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے ہم نے براہ راست آپ سے شیئر کیا آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ